جب آپ سے پہنچیں ہم سب وہاں پہنچیں انہوں نے آپ سے سب سے بات کرنے کی کوشش اور شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ یہ آرڈرز ہیں مجھے معلوم ہیں کہ مجھے دوبارہ کرتار کریں گے اور مجھے کوئی گلا نہیں ہے میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا مگر ابھی مجھے حق باتا ہے کہ میں میڈیا سے گفت کر سکو اور اپنا موقع پیش کر سکو وہ کوشش ہی کر رہے تھے یہ سب بتانے کی کہ یہ سپرین پورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ایک اور ایم پیو ٹری کے ساتھ دیٹین کیا ہے اور دوبارہ لے گی جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے اور یہ نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ آپ نہ شاہ محمود کا چہرہ دیکھیں نہ ان کی آواز سنیں نہ عمران خان کا چہرہ دیکھیں نہ عمران خان صاحب کی آواز سنیں کیونکہ ان کی آواز سن کر ان کا چہرہ دیکھیں ان کے الفاظ سن کر لوگوں میں جوش اور بلولا پیدا ہوتا ہے لوگوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نائنساف کی ہو رہی ہے ایک سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ سچ کو روک سکے مگر سچ کو چیز ہے جو کبھی روکی نہیں جاتے تو میں صرف یہی کہنا جاؤں گی کہ تجھے بہت افسوس ہے اور اس بات کا اور بھی افسوس ہے کہ کس طرح اس وقت تو ہمارا عدالتی نظام ہے تو ہمارے قانون عدالتوں کے احکامات ہیں ان کا مزاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے یہ وہی چلی ایم پی او کا آرڈر ہے جس کے اندر انہیں نو میے کے بعد دو دفعہ گرفتار کیا ریا اور جب ان کو رہائی ملی اس کے ملی تھی کہ ہائی کوٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ دوبارہ اس ایم پی او کے سہت ان کیسز میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے آج اس آرڈر کی نقری کرتے ہیں انہوں نے دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا ہے اور دوبارہ انہیں گرفتار کیا ہے اور ایک بہت ہی بدتمیز طریقے سے گرفتار کیا ہے میرے والد ایک ایسے شخص ہے جنہوں نے نہ کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہے نہ کبھی سخت رویہ رکھا ہے اب سب اس بات کے گواہ ہیں آج انہوں نے ایسے انسان کو اس بدتمیزی سے گرفتار کیا ہے اور یہ یاد رہے سب کو کہ میرے والد شاہ مرمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے بائس چیئرمن یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور دنیا بھر میں پانچویں بڑی سیاسی جماعت ہے یہ دنیا کی پانچویں بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کے بائس چیئرمن کو ایک جمہوریت کے اندر جہاں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر اس طریقے سے گرفتار کیا لیا ہے اور میرے والد وائس چیئرمن ہونے کے علاوہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں کیا یہ طریقہ مناسب تھا؟ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی میں اس وقت میں اس پر کھانونی نکال پہ بات کروں گا ایک باقیل کے طور پہ آج تفصوص کی بات ہے کہ اس طرح ایک سابق وزیر خارجہ کو دو دفعہ کے وزیر خارجہ کو دھکے مار کے ایک بکتروند گاڑی میں ڈال کے لیے جایا گیا ہے جو کل کا ایمکیو کا آرڈر ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے جیل کی حدود کے بالکل کونے پہ کھڑے ہو کے بات کریں اپنا ایک فنڈیمنٹل رائٹ جو ہے آپ نے ایکسپریشن کا اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی آپ کو ایڈیس کرنے کی کوشش کی ان کو باتیں وہ بسان نہیں آئیں اور انہوں نے دھکے دے کے اپناس ہونے وزیر خارجہ دیا ہو جو ایمکیو کا آرڈر ہے وہ ذکر کرتا ہے ایک ایف آئی ایر نمبر سات سو آٹھ کا پلڈی کی آل بزار کی اور اس میں لکھا ہو ہے کہ ان کو اس کے تحت درفتار کیا گیا تھا اور دیلیشنل لوکہ پر پیجا گیا تھا ہماری جہاں تک معلومات ہیں جہاں ہمیں جانسے ہمی کے لئے ہمیں اس کا نہیں پتا ابھی یہاں پہ سائیپر ٹرائل کی آپ کے پیشے اڈیالا جیل کے اندر ہیرنگ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ جج صاحب پہنچ گئے ہیں کہ نہیں اور کیا شامل مفکر رشنل صاحب کو ابھی لایا جائے گا ہم یہ سارے نکات اٹھائیں گے جو ایم بیو کو آرڈر نو میں ایکے باہ ڈی سی راولپنگی نے جاری کیا تھا جس کے تحر شاہد آپ پابندے سلاسل ہوئے تھے اس کا آردن ہم نے چیلنج کیا تھا راولپنگی کیٹس کے سامنے جسٹس راپدالعزیز صاحب نے بڑا مفصل اس پر آردن جاری کیا تھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو بلشتہ زدرے میں واقعات ہیں ان کے اوپر بار بار ایسٹر کر کے اسی معاملے کی باردن آپ دنکاری نہیں لاؤتے تھے اور دمارہ کیسے ایسٹر کر کے لکھا تھا آج اسی راولپنگی کے دفتر نے ایک اور ایسٹر جو ساتھ مہینے کے بعد کاری کہتے ہیں صادق قویر اکھاٹیا کو دوبارہ سے ایجنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے یہ چیلنج ہوگی لیکن سوال کسی ہے کہ ہم یہ چیلنج کریں گے تو پھر سے فریولیس لیس کے اندر بھی گرفتاری ڈالیں گے اس کے بعد کس میں ڈالیں گے یہ تو خواتین کو پوٹا تک بشاور تک لے کے جا رہے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی انتقامی کاروائیوں کی وجہ سے آئین و قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جاری ہیں اور ہم اس نے اس کا مکمل فیسکول قرآمن طریقے سے اپنی قانونی جدوجہ جاری رکھیں میں صرف ایک چیز اس میں آج کرنا چاہتی ہوں سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں اور اس میں جو جسٹس اثر من اللہ کا نوٹ ہے اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ عمران خان انہوں نے بری بھی اس کے کیا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے یہ جنیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے اور ایک جنیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے تو اس ملک نے نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ مدھے پاتستان کا جو سب سے اول کورٹ چیم کورٹ پاتستان ان کے جسٹس اثر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ اس کی بھی یہ قدر نہیں دائے رہی موسیقی